اسم کو نہیں تو آپوزیشن کو کیسے ہے معاملہ چیف جسیس پر چھوڑ دیا جائے کے پی حکومت کا تختہ الٹنے کا کوئی ارادہ نہیں پیپلز پارٹی اپنی اداوں پر غور کرے پارلیمنٹ ہاؤس میں چیئرمنٹ سینٹ رضا ربانی سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل رحمان نے پانا مالکس کی تحقیقات کے ٹیو آرز تیہ کرنے پر آپوزیشن کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ان کا کہنا ہے کہ پانا مالکس کے ٹیو آرز بنانے کا اکتیار وزیر آزم کو نہیں تو آپوزیشن کو کیسے ہے معاملہ چیف جسٹس پر چھوڑ دیا جائے جو تحقیقات بھی کریں اور ٹیو آرز بھی خود تیہ کریں عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان اور ان کی جماعت کے ارکان کے بیرونے ملک اکاؤنٹس اور آفشور کمپنیز ہیں پھر وزیر آزم کیوں استیفہ دیں وزیر احمان کا کہنا تھا کہ خیبر پکتونخواہ میں حکومت گرانے کا کوئی تجویز دیرے گوڑ نہیں صوبے میں حکومت بنانے کی تجویز دی تھی جس کو مسلم لیگ نون نے رت کر دیا تھا نون لیگ چاہتی تھی تحریک انصاف والے صوبے میں ایکسپوز ہوں اب عمران خان خیبر پکتونخواہ میں ایکسپوز تو ہو گئے لیکن عوام کا نقصان کر دیا ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی پنجاب اور سن کی سوچ الگ الگ ہے پیپلز پارٹی پنجاب کو خدشہ ہے کہ کہیں وہ نہیں